آپ لوگ اس ساتھ تو شاید کبھی یہ بات بھی بھی ہوئی ہے کہ when you are trying to communicate you need to have a logical story that you are following چاہے آپ وہ اگلے بندے کو بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں but you need to have a procession of پہلے یہ بات ہے پھر یہ بات ہے پھر اس سے یہ بات بنتی ہے پھر اس سے یہ بات بنتی ہے پھر اس سے یہ بات بنتی ہے تو اس سے دو فوائد ہوتے ہیں ایک تو آرڈینس انگیج رہتی ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے کیونکہ آن طور پہ یہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں especially اس قسم کے جو theoretical concepts ہوتے ہیں courses ہوتے ہیں جس کے اندر بہت different قسم کے topics آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں تو اس میں بعد اس طریقے سے جاتی ہے کہ یہ topic ہم نے کر لیا ہے اور اب اس کے بعد ہم یہ topic کریں گے تو اس کے بعد یہ کیوں کریں گے وہ نہیں بتا ہوتا تو آن طور پہ تیرے سم لنک silver charts کے ذہن میں کوئی لنک ہوگا جب اس نے scheduling وہاں پہ ڈالیا obviously ایسی تو اس نے بھی نہیں کیا but جو story میں چلا رہا ہوں اس کے اندر scheduling نہیں آتی ہے دنوں پر اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ story لے کے چلتے ہیں تو جو چیز آپ کی story میں fit نہیں ہوتی آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ چیز اتنی important نہیں ہے کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اندر یہ fit نہیں ہوتی ہاں میں نے پڑھانی ہے so scheduling جب ہم کریں گے بھی اس topic کے بعد I think وہی آ جائے گی so scheduling جب ہم کریں گے بھی تو وہ fit نہیں ہوگی کہانی میں اس کو ہمیں اسی طریقے سے کہنا پڑے گا unfortunately مجھے کرانے کی ضرورت ہے اس ورہ سے میں آپ کو وہ کروا تو دوں گا لیکن وہ fit نہیں ہوتی گانی میں اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز آپ کی story میں fit نہیں ہوتی that is not that important so scheduling is typically the topic in operating systems جس کے اوپر time بھی کافی لگایا جاتا ہے it's easy teachers کو بھی پسند ہے بزہ دار سے وہ P1 P2 لکھتے ہیں diagramیں بھی ہوتی ہیں it's engaging question دینے بھی آسان ہے we can just shift P1 P2 ہی دھر ادھر کر دیتے ہیں پیپر میں question دینے بھی آسان ہے ان کو check کرنا بھی آسان ہے everything is very good the problem is scheduling is a solved problem you have to just read it کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے and that's it there is nothing that you want to do about it and there is nothing that you can do about it it's a solved problem it's done جو کام تھا وہ ہو گیا it serves no purpose ہم اس کو دیکھیں گے یہا پہ لیکن it's not that important لوگوں اس کے اوپر زور اس لئے اتتہ زیادہ دیتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے پڑا تھا تو اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا ٹھیک ہے کچھ جبوں پہ اس کا استعمال ہے مثال کے طور پہ فضربازی صاحب نے جو آپ لوگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے آپ لوگوں سے ہیپ میں پوچھا ہوگا priority queue priority queue اب آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا میں نے شاید وہ نام بولا بھی نہیں تھا لیکن جب میں نے data structures آپ لوگوں کو کروایا تھا تو اس ٹائم پہ ایک assignment میں نے آپ لوگوں کو دی تھی ہیپ کی assignment دی تھی جس کے اندر یہ کہا تھا کہ آخری ایک وہ نکالیں ٹھیک ہے that is essentially priority queue ٹھیک ہے آپ نے priority queue میں یہی کرنا ہے نا maximum والا نکالنا ہے تو وہ route کے اوپر آپ اس کو جس طریقے سے نکالتے ہیں that's it تو وہ چیز جو ہے آپ لوگ پیچھے کر کے ہیں آج کی لیکچر میں بھی آپ ایک بات ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو شروع سے جو assignments میں دیتا رہا ہوں تو اس ٹائم پہ آپ لوگ کو وجہ بتائی جائے یا نہ بتائی جائے ان کا کوئی rationale تھا کہ وہ آگے جا کے استعمال ہوگی ٹھیک ہے وہ صرف ان topics کو cover کرنے کے لیے نہیں ہیں ان کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں square root میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ square root کی assignment سے بہت سارے لوگ تنگ بھی ہوتے رہے ہیں اور square root اتنی دفعہ میرے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اس سے کافی کوڑ بھی گیا آپ لوگ مجھے بھی کہتا ہے بہت سارے لگتا ہے لیکن it serves a huge amount of purpose اگر آپ آگے چلے جائیں اور آگے جا کے concepts آتے ہیں جو کہ advanced concepts آتے ہیں research and development کے اندر enterprise کے اوپر جب آپ کام کرتے ہیں domain specific languages وغیرہ اس ساری چیزیں so they rely heavily on the concept that was established بہت شروع میں ٹھیک ابھی آپ لوگ numerical methods کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو جس تائم پہ آپ لوگوں نے کنوے کرنا ہوتا ہے again جو لوگ آگے جا کے کہیں پہ کوئی teaching یا training وغیرہ کی سائٹ پہ جاتے ہیں so teaching ضروری نہیں کہ یہ university college کی teaching ہو you can even do trainings especially if you go into the industry سائٹ وہاں پہ جب آپ ایک seniority level پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو you can also do trainings and you're so you need to understand how curriculums are developed اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو اس میں ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا تو بس میں بھی آگے آگے پڑھا اور یہ جتنے بھی courses ہیں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی courses ہیں اس کے اندر خامخواہ ہر کچھ نہ مسئلہ آتا یہ ایسے کیوں ہے پہلی بات ہو سکتا کہ it's wrong جس طریقے سے data structures کا بحث تھی وہ ابھی بحث ہے وہ کہیں گئی نہیں ہے لیکن وہ ایک درمیان میں آپ لوگوں کے اوپر ہوا اس کے جس پڑھایا جا رہا ہے کل کو آپ جا رہا ہے تو یہ چیز کو چیز کیا جائے لیکن سوال ضرور کرنا چاہیی کہ یہ چیز ٹھیک ہے کے نہیں ہے جس طریقے سے آپ لوگ کو یہاں پہ جو پڑھایا جا رہا ہے کل کو اگر آپ پہ 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 کیس پہ لیکن اس سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں so you always need to prioritize کوئی بھی چیز فضول نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کم ضروری ہوتی ہیں so prioritize کرنے کی ضرورت ہوتی ہے so anyway let's come back to this ایک تھوٹی چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں خویے پر خالی جنگہ پر دیکھیں assignment کے بارے میں assignment میں آپ لوگوں کو ایک question میں کہا گیا تھا you need to جس میں آپ لوگوں نے child اس کا کرنا تھا اس میں ایک غلطی کافی لوگوں نے کیا میں نے بھی assignment check نہیں کی لیکن جو go through میں نے کیا تو اس میں ایک غلطی اکثر لوگوں نے کیا that is so if you are in the child process اس کو تو سب نے صحیح کیا so if you are in the parent اس میں کہا گیا تھا you need to print the id of the parent and the child اس سے آپ لوگوں نے اکثر لوگوں نے پہلے سوال سے یہ مطلب نکالا ہے کہ i will use get pid and get ppid ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے اس سے یہ مطلب نکالا ہے یہ غلط ابھی تک شاید نہیں پاتا چلا لیکن اس assignment کرنے کے بعد تو آپ لوگوں نے یہ سوچا نہیں ہوگا لیکن if you look at it what is this get pid getting get pid کیا کرتا ہے current process کی pid لیتا ہے تو یہ current process کون ہے parent ہے ہے parent تو this would be the id of the parent اور get ppid کرتا ہے parent کی process id تو this get ppid will get the id of the parent of the parent ٹھیک ہے جی تو صرف الفاظ کی اوپر نہیں جائیں گے جو بات ہو رہی ہے اس کو ذرا سا تعمل سے دیکھیں گے تو پھر پتے چلے گا assignment کے اندر خمقہ ایک چھوٹی سی پک اس طرح ہوتی ہے اس آپ نے شروع میں کہا کہ پک ہوتی ہے سو وہ اس کے اندر یہ پک یہ تھی کہ the pid of the child is in the variable pid there is no other way of getting it there is no function but you don't need a function because fork returns the pid to you if you are the parent اگر آپ یہ کہیں کہ نی جی parent اور child کی تو اس میں بھی بات ہوتی ہے کہ child کی id ہم pid سے لیتے ہیں اور parent کی id ppid سے لیتے ہیں اگر آپ اس کو parent کہہ رہے ہیں اس process کو ٹھیک ہے تو although کہ آپ اس کے اوپر label parent کا لگا رہے ہیں لیکن یہ اپنے parent کا child بھی ہے ٹھیک ہے جی so this is kind of ambiguous if you don't pay attention to this لیکن if you pay attention تو اس میں آپ کو یہ پتے چلے گا کہ get pid will return the id of the parent وہ process جس کو ہم parent کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ child ہے تو پھر یہ کون ہے تو you need to clarify your terminology first کہ میں child کس کو کہہ رہا ہوں اور میں parent کس کو کہہ رہا ہوں جب یہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ اس process کی pid کہا سے آئے گی چاہے اس کا نام parent ہے یا اس کا نام xyz ہے ٹھیک ہے جی تو خیر یہ تنا بڑا کوئی شو نہیں ہے I am not sure اس کے پر کیا deduction کریں گے لیکن باران تھوڑی بہتھوڑی اس کو بات نہیں ہے so fetch and increment چھوڑیں اس کو test and set ہم لوگوں نے last time کیا تو یہ سمجھ آگئی تھی جی اس میں alternation ضروری نہیں ہے اس میں alternation کیوں ضروری نہیں ہے کیونکہ let's say you have while test and set lock یہاں پہ کوئی کام اور lock is equal to 0 so let's say we have just one process صحیح پہلے وہ آیا lock کی ویلیو تھی 0 while 0 false ہو گیا ہم یہاں پر آگئے اس کو ہم نے critical section میں ہم اپنے پہنے پہنچ گیا ٹھیک ہے آخر میں جاتے ہو ہم نے lock کو 0 کر دیا lock is released again یہی process اگر دوبارہ آتا ہے دوسرا نہیں ہے یہی process دوبارہ آتا ہے it still gets lock is equal to 0 and it can continue with its critical section وہ example جو ہم نے یہاں پہ کی تھی وہ دو اکیس لے بتاتے ہیں کہ دو سے ہمیں بھی پتہ چل جاتے کہ مطلب ہے but even if you don't have the other one this can still enter its critical region صحیح 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 اس میں ایک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ رہا lock آخر میں اس نے آکے کر دیا turn is equal to 1 اب turn 1 ہے یہ جب یہاں پہ آئے گا یہ پھنس جائے گا turn کو 0 کرنے والا کوئی نہیں ہے فرق یہ ہے کہ یہاں پہ turn آخر میں 1 ہو رہی ہے وہاں پہ lock آخر میں 0 ہو رہا ہے جاتا ہے بندہ جو ہے وہ lock کو 0 کر کے جاتا ہے دونوں lock کو 0 کر کے جائیں گے plus اس میں فائدہ ہی ہے کہ دونوں کا code exactly ایک جیسا ہے ادھر دونوں کا code فرق ہے if you have four you will have four different type of codes threads کے codes ہم عام طور پر جاتے ہیں کہ ہر thread کا code ایک جیسا ہوں ٹھیک ہو کیا سوال جاؤ دونوں سمجھ آگئے اوکے ٹھیک اچھے جی test and set ہم لوگوں نے last time acquire lock release lock یہ ایک ہی طریقہ نہیں test and set نہیں آ رہے ہیں اس کی طرف پر آ رہے ہیں test and set سمجھ تو آگیا نا test and set test and set اگر سمجھ آگیا تو اس میں مسئلہ کیا ہم لوگوں نے last time دیکھا تھا اس کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا لیکن یہ بتا دوں آپ کے پاس test and set واحد atomic instruction نہیں ہے اس کے علاوہ بھی atomic instruction آپ کے پاس provided ہوتی ہیں جو کہ almost اسی طریقے سے کام کرتی ہیں ٹھیک ہے جی so ان میں سے ہے کہ fetch and increment so fetch and increment میں نے بڑا سارا cross لگایا you don't have to understand it لیکن بس نام بتاؤنے چیئے fetch and increment کیا کرتا ہے پرانی value آپ کو واپس کرتا ہے اور اس کو increment کرتا ہے plus one کرتا ہے test and set کیا کرتا تھا پرانی value واپس بھیجتا ہے اور اس کو one کرتا ہے یہ اس کو increment کرتا ہے اگر پہلے سے 1 تھی تو اس کو 2 کر دے گا پہلے سے 2 تھی 3 کر دے گا باقی logic اس سے جو بنتی ہے that's not that important ٹھیک ہے یہ بھی ایک atomic instruction ہے you just need to know the name and that's it ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں ایک اور ہوتی ہے آپ کے پاس compare and swap اس کو آپ کو اور value بھیجتے ہیں وہ دونوں کو compare کرتا ہے اور پھر دونوں کو swap کرتا ہے it's not important ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں کیوں ضروری نہیں صرف آپ کو نام پتا ہو چیئے test and set ہے fetch and increment ہے compare and swap ہے بس یہ نام آپ کو پتا ہو test and set سمجھ آنی چیئے کس طرح کام کرتا ہے تو باقی logic کبھی ضرورت پڑ گئی تو خود سمجھ لیں کہ ضرورت نہیں پڑتی کیوں کیوں نہیں پڑتی کیونکہ ان تینوں میں ایک مسئلہ ہے وہ کیا ہے they rely on spin locks جس کا مطلب ہے کہ busy waiting not a good time کیوں busy waiting اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ busy waiting میں آپ خود اپنا time بھی ضائع کر رہے ہیں سوال پوچھنے میں اور دوسرے کا time بھی ویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کو CPU پہ باری نہیں مل رہی یہ یہ دو مسائل آپ busy waiting میں سمجھ جانے چاہیے کہ اپنا time بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور دوسرا جو کہ progress کر سکتا تھا اس کا time بھی ویسٹ کر رہے ہیں اس کو باری نہیں دے لو پریورٹی میں ہے اس کی باری آئی نہیں رہی اور باقی سارے باقی ساروں کی باری آ رہی ہے اور وہ آکے کرتے کیا کہ جی لوگ فارغ ہو گیا کے نہیں ہو گیا اور بھئی چپ کر جو تھوڑی دیر کے لئے تاکہ باری مل جائے تاکہ لوگ فارغ پریورٹی زیادہ کر دیں اور ہائی پریورٹی کم کر دیں تاکہ اس کی باری آج پریورٹی کو انورٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ سارے وہ کام ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ کیے نہیں جاتے ہیں ٹھیک یہ سارے مسائل کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ آپ پتے چل جائے کہ اس کی پریورٹی انکریز کر دو ان کی پریورٹی ساروں کی ڈکریز کر دو ٹھیک ہو کیا یہ پہ بڑی مزیدار سی بات لگی ہے کہ try explaining that to a scheduler code میں ہو گیا ضرور یہ پہلے سے بہت complicated ہے it's not doable it's not feasible cdc bar here so nobody does this priority inversion koncert پاکو پتہ اگر ہے بھی تو آپ کچھ نہیں سکتے کیونکہ it's not implementable algorithm complexity بغیرہ وہ مسائل ہے اس کے اندر سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے you have busy waiting your spin locks in all of these which way CPU cycles or especially if you have a low priority process is کے پاس lock پڑھڑا ہو ہے جیسے ہم آئیو میں کرتے ہیں جیسے ہم آئیو میں کرتے ہیں کہ if you ask for an آئیو ٹھیک ہے جب تک آئیو پورا نہیں ہو جاتا you go to sleep ٹھیک ہے آپ block state میں چلے جائیں جب تک کہ آپ آئیو پورا نہیں ہو جاتا آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آکے واپس دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا آئیو ہو گیا نہیں ہو گیا آئیو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے so you go to the block state when it's done you will be notified صحیح ہو گیا so that is what we want to do with locks اور یہ سارے مسئلے حل کر دے گا ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کس طرح حل ہو جائیں گے پہلی بات یہ بیزی ویٹنگ اب نہیں ہو گا you will be waiting but you will no longer be busy waiting you will be waiting in the block state which does not waste CPU cycles کک ہو گیا دوسرا مسئلہ low priority high priority wala مسئلہ بھی ختم ہو گیا even though you're high priority but you're in the block state to block state میں سے selection کی نہیں جاتی scheduler سلی کک ہو گیا so what we want this is our ultimate objective can we block until we can get the critical section or jab tak lock apko dian jas jab a lock a gah 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 dian jay gah gah so that's our objective we're going to use a concept which is called semaphores ھ nam am to pah pah it's an important concept bade ه semaphores rob so this here to some and present بات save کرتے ہیں simple variable ہے ٹھیک ہے کوئی بڑی science نہیں ہے اس کے اندر اس کو ہم جس طرح use کریں گے اس سے کو بنے گا سو اس کے اوپر آپ دو operations کر سکتے ہیں ایک down کا اور ایک up کا اور جیسا کہ نام سے زائر ہے down سے آپ اس کی value کم کریں گے اور آپ سے اس کی value up increase کریں گے ٹھیک ہے تو operation simple ہے یہ بات سمجھا گی اس کو increment decrement بھی کہہ سکتے تھے لیکن increment decrement ہم اس کو نہیں کہتے ہیں ہم اس کو down اور up کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تک بات صحیح ہے it's a variable جس کے اوپر آپ دو operations کر سکتے ہیں increase کر سکتے ہیں decrease کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ plus 5 نہیں کر سکتے ہیں plus 5 نہیں کر سکتے ہیں so you can say increase is incremented or decremented ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں down اور up نہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں multiply division نہیں کر سکتے ہیں it's a limited kind of a variable جس میں آپ دو operations کر سکتے ہیں up and down ٹھیک ہوگی increment کر کر کے پھر آپ پہنچ دفعہ up کر دیں 5 تک پہنچ جائے گا وہ ٹھیک ہوگی ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو down کرنے کی کوشش کریں اور اس کی value zero ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے کہا کہ اس کو down کرو اور اس کی value already zero ہے تو آپ کو کہہ دیا جائے گا you go to three ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں یہ آپ اب دیکھیں ذرا it's a variable it's a very simple variable اس کے اوپر آپ دو operations کر سکتے ہیں up and down ٹھیک ہے اور اگر وہ zero ہے پہلے سے اور آپ اس کو اور down کرنے کی کوشش کریں تو یہ minus میں نہیں جاتا آپ کو سلا دیا جائے گا جب یہ one ہو جائے گا آپ کو جگایا جائے گا آپ اس کو down کریں گے پھر zero ہو جائے گا تو zero سے نیچے نہیں جاتا سیم respectful ٹھیک ہوگی�ire یہ کوشش کریں گے down کرنے کی کوشش کریں گے you go to sleep کب جاگیں گے جب یہ positive value ہو جائے جیسی positive ہو گی آپ down کرنے کی کوشش کریں گے zero ہو جائے گا اگلا بندہ zero کرنے کی کوشش کریں گے وہ sleep ہو جائے گا kaikla bestائق چیزیں آپ کو زیمیاں اس کے اوپر دو آپریشنز ہوتے ہیں اپ اور ڈاؤن ٹھیک ہے جی اور کیا میں نے کہا اگر ڈیرو ہے تو ڈیرو کی اوپر ڈاؤن نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے یہ جو آپریشنز ہے آپ کے پاس دونوں جب آپ کریں گے تو پورے کا پورا ڈاؤن ایک ساتھ ہوگا درمیان میں ریس کنڈیشن نہیں ہوگی there is not going to be any preemption کوئی دوسرا process بیچ میں نہیں آئے گا دوسرا CPU بیچ میں نہیں آئے گا دوسرا core بیچ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہوگے اب اس کو استعمال کرتے ہیں so this weight is not busy waiting جی جی ہم اس کو استعمال کرنے ابھی acquire lock اور release lock کرنے کے لئے جی 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 یہاں پہ جو busy waiting میں جاری تھی نا چیز اب ہم یہ کریں گے کہ ہم ان semaphores کو استعمال کریں گے اور semaphores کو استعمال کر کے ہم یہ کریں گے کہ we will block until we can get the lock جی جی ٹھیک ہوگے یہاں تک بات صحیح ہے اب یہ دو operation semaphores کے دیکھ لیں اس چیز کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑیں اس کی طرف آتے ہیں سو آپ نے ایک semaphore لیا s ٹھیک ہے جی اس کی آپ نے initial value رکھ دی 1 ٹھیک ہے پہلے پورا run کرتے ہیں then it will make sense آپ نے اس کو کر دیا 1 آپ نے آ کے کہا semaphore کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ڈاؤن کی کیا logic ہے if s is greater than 0 تو s کو decrement کر دو if it's a positive value پہلے سے ورنہ کیا کرو یہ کس case میں ہوگا جب آپ کے پاس s کی value 0 ہو جب 0 ہوگی تو so you will sleep آپ انتظار کریں گے s کے لئے ٹھیک 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 یہ ڈاؤن کا operation ہوگیا اس کو ابھی run کرتے ہیں آپ کا operation کیا کرتا ہے کہ جب آپ آپ کرتے ہیں تو اگر پہلے سے کوئی sleep ہوا ہے s کے لئے تو you wake them up instead of actually incrementing the value اگر کوئی انتظار نہیں کر رہا then you increment the value if someone is waiting on s اس کے انتظار میں کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے تو ان کو جگہ دو اس case میں آپ نے increment نہیں کرنا اگر کوئی پہلے سے اس کے انتظار میں نہیں ہے تو پھر increment کر دو ٹھیک ہے اس کے انتظار میں کیا مطلب increment پہلے کرنا جی 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 اصل میں میں اس کو run کرنوں پہ یہ سوال کا جواب کر آجے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ operations جو ہیں یہ دو خاص اس طریقے سے کیوں آپ کے پاس دوبارہ سن لیں down کیا کرتا ہے decrement کرتا ہے لیکن اگر وہ پہلے سے zero ہے تو down کرنے کے لئے آپ انتظار نہیں کریں گے آپ سوئے رہیں گے دوسرا اب اگر تو پہلے سے کوئی ویٹ کر رہا ہے اس کے لئے تو اس کو increment مت کرو باری اس کو دے دو ٹھیک اور اگر کوئی ویٹ نہیں کر رہا تو پھر باری increase کر دو تو essentially semaphore آپ کے جو بات save کر رہا ہے وہ یہ بات save کر رہا ہے کہ کتنی باریاں رہتی ہیں اس semaphore کی لئے شروع میں میں نے کہا s is equal to one اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹائم پہ semaphore کہ semaphore جس چیز کو protect کر رہا ہے اس کے اندر صرف ایک بندہ آ سکتا ہے ایک یہ one جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جس بھی چیز کو semaphore protect کر رہا ہے اس کے اندر ایک بندہ آ سکتا ہے تو اگر میں نے down کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس critical region میں enter ہو گیا ہوں تو میں کیا کر دوں گا decrement اس کو اب کتنے لوگ اس کو access کر سکتے ہیں zero ٹھیک ہو گیا اب zero لوگ جس وقت access کر سکتے ہیں اگر کوئی اور اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو zero لوگ access کر سکتے ہیں لہٰذا تم access نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک صحیح ہو گیا یہ پہلے والا جو run کر رہا تھا جب یہ اپنا کام ختم کرے گا تو یہ باری کو increase کر دے گا increment کر دے گا کہ بھئی کوئی اور اب آ سکتا ہے لیکن کوئی اور پہلے سے انتظار کر رہا ہے تو بھئی کوئی اور نہیں آ سکتا ہے اس کو باری دے دو ابھی بھی zero لوگ اندر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سنیں اس بات میں تھوڑا سی ذرا دوبارہ سکتے ہیں اس کو ہم کہیں گے ڈاؤن یہ آپ کا critical region اور آپ یہ سمجھا گی میں نے کیا لکھا یہاں پہ ڈاؤن اور آپ جو ہیں وہ ہم lock کے acquire اور release کے لئے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے درمیان میں آپ کے پاس یہاں پہ critical region ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے syntax سمجھا گیا میں لکھ کیا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھے دیکھیں so let's execute them as before so یہ آیا یہاں پہ آگے اس نے کیا down اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ اگر وہ zero نہیں ہے تو اس کو کیا کر دو decrement کر دو decrement ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ اپنے critical region کے اندر چلا گیا یہ اپنے critical region کے اندر کام کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد preemption ہو گئی دوسری کی باریاں آگئی اس نے down کرنے کی کوشش کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتنی باریاں بھی لگیں نہیں ہیں کتنی باریاں رہتی ہیں zero باریاں رہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ you cannot go in ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ گیا sleep پہ ٹھیک ہے تو s کے لئے اب کتنے لوگ wait کر رہے ہیں so this is t2 this is t1 s کے لئے t2 wait کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ گیا block state میں ٹھیک ہے یہ انتظار کر رہا ہے وہاں یہ اپنا critical region execute کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا ٹھیک ہے سارے کا سارے جب ہو جائے گا اس کے بعد آگے یہاں پہ اب کرنے کی کوشش کرے گا تو اب کیا کرتا ہے باریاں increase کرتا ہے ٹھیک تو اسوراں کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ہم one کر دیتے اس جب کو ہم one کر دیتے لیکن one ہم نے اس لئے نہیں کیا کیونکہ ایک بندہ پہلے سے باری کا انتظار کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو باری دیں اور وہ باری اندر آئے اور پھر آکے کہے کہ جی اس کو one جو آپ نے کیا تھا واپس zero کر دو ہم آسان کام کرتے ہیں بھئی ایک بندہ باری کا انتظار کر رہا ہے سیما فور ابھی بھی zero کے اوپر ہے ٹھیک سیما فور ابھی تک zero ہے اب یہ اپنی execution کر رہا ہے یہاں پہ جب یہ اپنی ساری execution کر کے ختم کرے گا ادھر اب کی اوپر آئے گا تو اب کوئی اور انتظار کر رہا ہے اب کوئی انتظار نہیں کر رہا تو اب کیا کرے گا اس کو one کر دے گا کہ اب اس وقت کے بعد کوئی ایک بندہ یہ باری دے سکتا ہے سو سیما فور کیا چیز گن رہا ہے وہ گن رہا ہے کہ باریاں کتنی ہو سکتی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ بات سمجھا ہی ہے and we are done باری تو جی فلاال ایک تک رکھیں mutual exclusion کیا کہتا ہے ایک ٹائم پہ ایک so this is ایک ٹائم پہ ایک آپ نے سیما فور کی ویلی شروع میں 1 کیوں رکھی because of mutual exclusion ایک ٹائم پہ ایک جیسے اس نے ڈاؤن کیا نا وہ گیا sleep state میں وہ ڈاؤن سے واپس آئے گا اس کو ایسا لگے گا میں نے ڈاؤن کیا تھا مجھے باری مل گئی کیوں کیونکہ وہ sleep میں گیا تھا جب واپس آیا وہ اپنے critical region کے اندر نکلے گا واپس ٹیک ہے busy waiting نہیں ہے اگر یہ دوبارہ ڈاؤن کو چیک کرتا ہے پھر تو busy waiting ہو جاتا اس نے کہا ڈاؤن گیا sleep وہ واپس آئے گئی تب جب اس کی باری آئی ٹیک ہے آپ کا operation ہی یہ کہتا ہے first جو ہے وہ صرف یہ کہے گا آپ کرو operating system کا پھر یہ کام ہے کہ وہ جا کے دیکھے گا کہ کوئی اگر اس کے لئے انتظار کر رہا ہے اس کو جگہ ہوں یہ جو دو operations یہاں پہ لکھی ہے نا کدھر گئے کدھر گئے انہیں delete کر دیا اچھے نیچے یہ نا یہ جو دو operations ہیں یہ operating system کرتا ہے آپ کی ایک library ہوتی ہے اس کو آپ call بجھواتے ہیں operating system یہ کام کرتا ہے ٹیک ہے بات سہی ہو بھی ہمتے سے one of here فلال one ابھی کرتے ہیں ٹیک ہے سمجھ آگی آپ پہ پاس semaphore کیا save کر رہا ہے کتنی باریاں ہیں so it counts the number of wake ups saved for future use اس سے سمجھ نہیں آتی ہے آسان الفاظ میں کتنی باریاں لگ سکتی ہیں ٹیک ہے جی آپ کو ٹائی پالی آتے ہیں آتے ہیں سبتہ ہوں اس کو 5 بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں بھی دو منعت میں کرتے ہیں ٹیک ہے so let's start with one ٹیک ہے چی آپ کے پاس یہ ایک semaphore ہے جس کے اندر آپ کے پاس initial value 1 ہے ٹیک ہے semaphore کیا چیز ہوتی ہے its a variable initial value 1 ہے 1 کا مطلب ہے کہ جس چیز کو یہ protect کر رہا ہے اس کے اندر صرف ایک ٹائم پہ ایک وندہ آ سکتا ہے ٹیک ہو کیا کیسے آ سکتا ہے وہ logic ابھی آپ نے دیکھ لی کہ ان خاص قسم کی operation بنانے سے ہم یہ logic create کر سکتے ہیں if you change anything in this تو آپ کی یہ وعلی logic اس طرح نہیں ہوگی then you have to come up with the whole different set of logic ٹیک ہے بات سمجھ لیے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کدھر گیا یار کیا کروں right so آپ کے پاس T1 آیا T1 نے آ کے ڈاؤن کیا ٹیک ہے جی T1 نے جیسے ہی ڈاؤن کیا تو آپ کا semaphore کی value ہو گئی 0 let's say T2 کوئی نہیں ہے اگر T2 نہیں ہے بالکل یہاں پہ اگر T2 نہیں ہے تو یہ اپنا critical region execute کرے گا اور آخر میں آ کے کیا کر دے گا اس کو اب کرے گا یہ چیز 1 ہو جائے گی جس کا مطلب ہوگا کہ اب دوبارہ باری لگ سکتی ہے کوئی ہے کسی ایک بندے کو باری دی جا سکتی ہے ٹیک ہے جی کسی ایک بندے کو باری دی جا سکتی ہے کسی 0 بندوں کو باری دی جا سکتی ہے سیما 4 یہ بات کر رہے کسی n number کو باری دی جا سکتی ہے ٹیک ہے اگر آپ کے پاس T2 ہے تو آپ کے پاس initially 1 تھا اس نے آگے اس کو 0 کر دیا T2 نے جیسی ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو 0 جب سیما 4 ہوتا ہے تو وہ فردہ ڈاؤن نہیں ہوتا you go to sleep T2 goes to sleep اب یہ تب تک sleep رہے گا جب تک کہ آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی آپ کا operation نہیں perform کیا جائے گا جب آپ کا operation perform کیا جائے گا اس کی semantics کیا ہے see if somebody is waiting if they are waiting just give them the turn ٹیک ہے یہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹوکن ہے ٹوکن ایک ہے آپ کے پاس صرف you take the token اب ٹوکن 0 رہ گئے بیچھے آپ گئے آپ نے اپنا critical region execute کیا جب آپ واپس آئے تو either you can return this token on the wall or you can give it to the other person بجائے اس کے کہ آپ wall پہ رکھیں اور وہاں سے wall سے اٹھا کے اس کو دیا جائے you just give it to them and wall is still 0 وہ اپنا execute کریں گے جب وہ واپس آئیں گے اب nobody else is waiting for this token they placed the token on the wall اب وہاں پہ 1 ہو گیا and everything is fine ٹکے ٹکے ٹ تو آپ جو آپ کے پاس acquire lock تھا that is down اور جو release lock تھا that is up and we're done دو پڑے ہو تو ان میں سے کسی ایک کو دیں گے کس کا نہیں پتا کیسکا نہیں پتا کیسکا نہیں پتا کیسکا نہیں پتا کیسکا نہیں پتا this is a separate mechanism but there is going to be some module which is going to decide کہ بھئی ان ساروں میں سے کس کو دوں ٹکے ٹکے ٹ not our concern not important it's typically first come first serve priority queues normally priority queues نہیں کرتے locks عام طور پہ بانٹے جاتے ہیں first come first serve جو پہلے آ گیا جو پہلے آیا تھا کیوں میں پڑے ہوتے ہیں جو پہلے تھا اس کو پہلے lock دے جاتے ہیں ٹھیک ہے it's not a big issue ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ یہ کوڈ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس کو صحیح کر ہی ہوں یہ کوڈ جو ہوتا ہے یہ کوڈ ہمارے سمجھ کے لیے ہے یہ اٹومک آپریشنز ہیں they are implemented somewhere we don't know where ٹھیک ہے you will notice کہ میں ہرڈ ویر کا لبز نہیں بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کو جیاری کا کیسے بتایا تھا جو میں نے بری طرح سے پہل کیا تھا اس میں ایک سوال مجھے ابھی تک یاد ہے باقی سارے سوال بوجھ گئے ابھی بھی ایک سوال یاد ہے اس میں ایک سوال تھا کہ you will understand اس سوال سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جیاری کتنا آسان ہوتا ہے if you know the concepts میں نے اس لئے فیل کیا تھا مجھے آ دیں گے سوال تھا اس کے اندر کہ if you try to implement semaphores in hardware how many instructions will you need دو and I have no idea what a semaphore is تو تو کئی مارنا تھا پانچ یہ جیاری جو سبجکت ہوتا ہے اس میں یہ مسلا ہے جو لوگ کہتے ہیں جیاری بڑا مشکل ہے جیاری بڑا مشکل ہے وہ اس لئے کیونکہ concept پڑے نہیں ہوتے کروں Doch muse یہ 3 خورد ساتھ ہیں پڑے نہیں ہیں آپ پڑے نہیں ہیں آپ ملد رڈا آپ آپ پڑے نہیں ہیں تو یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ سوال جو ہیں وہ لوگوں کو مشکل سے دیکھتے ہیں کیونکہ جس بندے نے سیما فور دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ سیما فور کو کتنے آپریشن سے گئے تھے if you know سیما فور تو بس ہی تو آپریشن سے گئے تو آپریشن سے گئے تو it's no big deal ٹھیک 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 یہ جو دو آپریشن سے آپ کے پاس یہ ہارڈویر میں ہوتے نہیں ہیں there's somewhere but as far as we're concerned these are atomic and they will be provided to us in the form of a function call ہم کریں گے down اور up بس that's it یہاں تک صحیح okay so اگر یہاں تک صحیح ہے تو ایک بات زرہ سی دیکھ لیں اس کو run بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں so you have mutex is equal to 1 initial آپ نے value کیا رہا دی اس کا نام آپ نے mutex رکھا ہوئے ٹھیک ہے from mutual exclusion mutex کہتے ہیں اس کا نام mutex ہے وہ سیما فور جس کے اندر آپ کے پاس maximum باریاں ایک ہوتی ہیں ایک باری سے کیا ہوگا mutual exclusion ہو جائے گی ایک ٹائم پہ ایک اس لئے اس کو کہا جاتا ہے mutex ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ایک semaphore بانا ہے mutex is equal to 1 یہ اس طریقے سے نہیں بانتا اس کا اپنا syntax ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے assignment دے دیں گے تو آپ لوگوں کو پاتے چل جائے گا acquire lock کی جگہ پہ ہوتا ہے down release lock کی جگہ پہ ہوتا ہے درمیان میں ہوتا ہے critical region that's it so یہ چیزیں جو کہ صرف 0 اور 1 کی value لے سکتے ہیں semaphores ان کو کہا جاتا ہے binary semaphore یا mutex binary semaphore minor safara کے دونوں کے اندر لیکن for the time being یوں سمجھ لیں کہ binary semaphore کیا ہوتا ہے جو صرف 0 1 value لے سکتے ہیں دیکھیں 0 سے نیچے آپ نہیں جا سکتے ہیں اور 1 سے اوپر کرنے والا آپ down کریں گے پھر آپ کریں گے down کریں گے آپ کریں گے تو 2 آپ ایک ساتھ آتے ہی نہیں آپ کی logic میں آتے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو 2 تک مجھے ٹھیک ہے جی سمجھا ہے یہ pairs میں جب چلیں گے تو یہ صرف 0 1 ہی کریں گے اور 0 سے ان کے جا نہیں سکتے ہیں تو یہ ہو گیا binary جب آپ کے پاس binary semaphore ہوتے ہیں atleast binary semaphore سمجھ آگے کر رہے کر رہے کر رہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں they count the number of wake ups saved for future use اس عجیب سی انگریزی میں نے پہلے بھی میں نے پڑھا ہے ابھی دوبارہ بھی پڑھا ہے مجھے اس سنٹنس کی ابھی بھی سمجھ نہیں آگیا they count the number of wake ups saved for future use کا کیا مطلب ہے اس کی transition میں نے نکالیا وہی ہے کہ کتنی باریاں ہو رہے ہیں آپ کے پاس کتنی tokens ہیں آپ کے پاس یہ دنوں کا کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اپنی کے پاس یہ پیشanı ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی دکھا دیتا ہوں بھی دوبارہ لیکن you did this queue جس کے اندر آپ کے پاس readers تھے جو کہ queue سے reading کر کے process کر رہے تھے اور writers تھے جو کہ queue کے اندر چیزیں ڈال رہے تھے ٹھیک ہے کہ شروع میں جو میں نے آپ کو کہا تھا assignment کو مقصد ہوتا ہے تو اس time پہ assignment اسی لیے دیتی تھا کہ اس time پہ مستعمال کی جا سکے ٹھیک ہے so producer consumer ایسے آپ کے پاس چیز ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کچھ pieces code ہوتے ہیں جو کہ data produce کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو اس کو consume کرتے ہیں مثال کے طور پہ you have وہی جو example آپ کے پاس normalی چھتی ہے کہ آپ web سے data download کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ نے ایک جو چیز ہے آپ کے پاس ایک piece of code جو ہے وہ data download کر رہے ہیں ایک thread جو ہے وہ data download کر رہے ہیں اور اس کو کسی queue میں ڈالتا جا رہا ہے اور دوسرا ایک process آتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے اس queue میں سے data نکالتا ہے اور پھر let's say اس کے اوپر number of words count کرتا ہے یہ یہ count کرتا ہے کون سے words most frequent ہیں it's trying to consume this data that is being produced by this thread تو یہ بہت زیادہ common pattern ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک thread بناتے ہیں جو کہ کچھ data produce کرتا ہے دوسرا thread بناتے ہیں جو کہ data consume کرتا ہے اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں اس کے بہت صرف عوائد ہیں آگے جا کے کہیں پہ پڑھ لیں گے شاید اوڈ میں پڑھ لیں کہیں پہ پڑھ لیں لیکن اتنا آپ ذہن میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو portion ہے یہ اس سے اب بھی coupled ہے یہ دونوں آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے you can run it as a separate thread you can have a communication over the network کہ یہ دوسری system کیوں پر کاؤ کر رہا ہوں as long as you can share a queue between two between two systems okay so queue typically اس لئے because first come first serve queue میں آپ کو ملتا ہے so whatever data was produced first you consume that first you can do a stack you can do a any sort of a list queue is just little easy okay so this is called the producer consumer problem ٹھیک ہے اس کو problem view کہتے ہیں یہاں پہ example لکھا ہے اس کو problem view کہتے ہیں اس میں ایک مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا ہوگا so you have this very basic queue ki example ٹھیک ہے q کس طریقے سے کام کرتی ہے you have in and out شروع میں دونوں کو zero پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے refresher کروا رہا ہوں جس کو نہیں یاد دونوں کو zero پہ رکھتے ہیں یہاں پہ in اور out آپ دونوں یہاں پہ رہ گئے ان کی logic یہ ہے کہ nq جس کو ہمیں کہتے ہیں اس کی logic کیا ہے put value wherever in is pointing اور ان کو increment کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے zero zero پہ دونوں تھے آپ نے 15 یہاں پہ ڈالا ان کو آگے دے گئے پھر آپ نے 211 پہ ڈالا اور ان کو آگے دے گئے ٹھیک ہے سیمپل سی بات ہے اس کے اندر کو بڑی سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے پھٹا آ جاتا ہے جب آپ کے پاس دو threads ایک ساتھ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک thread آیا اس نے ان کیو کرنے کی کوشش کی you execute this first so you execute this first ٹھیک آپ نے کیا کہا place value add in آپ نے ان کیو جو آپ کر رہے تھے that was one آپ نے one یہاں پہ ڈال دیا ٹھیک کیا آگیا درمیان میں preemption یہ ہے بجی پری ایمشن ہمیشہ غلط ٹائم پہ دوسرا آ گیا اس نے ان کیو کرنا ہے 39 ٹھیک logic کیا ہے place value add in یہ گیا اس نے یہاں پہ جا کے ڈال دیا 39 increment کر دو ان کو ان کہاں پہ آ گیا یہاں پہ ٹھیک اس کی باری ختم اس کی باری آئی اس نے کیا کرنا ہے increment کر دو ان کو ان چلا گیا ادھر data بھی loss slot بھی خراب q کا بیڑا لگ ٹھیک ایک data loss ہو گیا اور ایک میں garbage پڑی ہے سیمپل سا operation جو کہ بڑے عزت سے ہم نے کیا تھا اسے تو عزت سے نہیں کیا تھا لیکن ابھی آرام سے سمجھ آتا ہے اس سیمپل سے operation کو بھی just two instructions اگر آپ اکھٹھا کرنے کی کوشش کریں گے دو threats کے ساتھ ایک ٹائم پہ تو data خراب سارا سارا data خراب ٹھیک بات سمجھا گی کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے what's the solution اس کے پر locks لگائیں nq کا operation اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے ابھی تک کیا ہے nq کا operation اس طرح ہوتا ہے you acquire the lock دیکھیں اس بات کو سمجھیں ذرا اچھا up and down is one mechanism for enforcing locks so جب آپ جنرل بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے acquire the lock release the lock internally چاہے وہ semaphores سے ہو یا جس بھی طریقے سے ہو if you're specifically using semaphores پھر ٹھیک ہے آپ down or up کیا سکتے ہیں لیکن in practice typically semaphores direct الفاظ سے استعمال نہیں کی جاتے acquire and release سے استعمال کی جاتے ہیں ٹھیک ہے so acquire lock now you're fine کیوں کہ جیسے یہ آئے گا یہ place value at in کرنے کی جب کوشش کرے گا تو اس کو تو value place ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے اس کے درمیان میں اگر یہ آگیا یہ lock acquire کرنے کی کوشش کرے گا یہ کدھر جائے گا block state میں سیدھا sleep ہو جائے گا جب یہ sleep ہو جائے گا یہ کب واپس آئے گا جب یہ اپنا کام ختم کر گی یہ پورے کا پورا کام ختم کر کے باہت جائے گا یہ پورا کام ختم کر کے باہت جائے گا تو آپ اس کو کس طریقے سے کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے down let's call this mutex lock کا نام ہم نے رکھا ہے mutex یہاں پہ enqueue آ گیا اور پھر ہم کریں گے یہاں پہ down down کیا آپ mutex ٹھیک ہو گیا یہاں پہ بات صحیح ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ نہیں صحیح طرح سارے لہیں گے باتت تو چلیں ڈا دوسرا ایک مسئلہ اس کے اندرہ دوسرا مسئلہ کیا ہے so let's say you have a producer and you have a consumer just one producer just one consumer ٹھیک ہے ٹھیک توجہوں سے ذرا سوچ کے مجھے بتائیں اگر صرف ایک producer ہے اور ایک consumer ہے اس case میں آپ کے پاس race condition آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی اور کچھ تو بولیں نہیں آ سکتی پڑکی بات ہے آپ کے پاس variables ہیں in اور out باقی logic اگر نہیں بھی آت تو اس کے اندر 2 booleans بھی تھے is empty is false سو آسان بات یہ ہے کہ whenever you have shared variables between 2 things جس کو دونوں write کرنے کی کوشش کر رہے ہیں you have a race condition میں code نہیں لکھتا ہوں اس نہیں لکھتا ہوں تھوڑا سا ہوا میں کرنے یہ تھوڑی سی وہ کریں you can go back and look at it again so طریقہ کار کیا ہے you look at in so in کے اندر value ڈالیں اور اس کو increment کریں so value ڈالنے کے بعد آپ کا in وہی پہ کھڑا ہوئے اور بیچ میں preemption آگئی اب آپ کا consumer آگیا جب میں نے کہا کہ race condition آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی اس کا مطلب ہے کہ without locks locks کے ساتھ race condition نہیں ہے end of story وہ تو بات ختم ہوگی جب locks لگا دیئے تو پھر تو نہیں ہے race condition جب پوچھا جاتا ہے when you say there is a race condition plus there are locks in which race condition کا unexpected behavior نہیں آئے گا چورو میں بات کی race condition اس کو بھی کہتے ہیں there is a race condition but you solved it the race condition is still there ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں so you have this variable in اس کے اندر آپ نے value ڈالی ان کو ابھی آگے نہیں کیا تھا دوسرا آگیا read کرنے کے لئے اس کو کیا نظر آئے گا in اور out دونوں ہی چگہ پہ ہیں وہ کہے کہ اس نے data نہیں ہے تو اب وہ آ کے دیکھ کے چلا گیا اور اس نے data ڈال دیا ہے اب یہ انتظار کر رہا ہے وہ data لے کے جائے گا اور وہ کہتے ہیں data تو نہیں تھا جب میں ہاتھ دیکھنے کے لئے so that is what a race condition is unexpected behavior logical bug and one consumer and we've done this we have the lock اور اس condition دونوں میں ہم نے ایک ہی lock لگا جائے ٹھیک ہے NQDQ دونوں جو ہیں وہ اسی mutex q پر count کر رہے ہیں صحیح ہو کیا so اگر ایک NQ کرنے کی کوشش کرے گا وہ تو کر لے گا لیکن دوسرا جیسی بیچ میں آئے گا وہ رک جائے گا اگر اسی time پہ کوئی DQ کرنے آگیا وہ بھی رک جائے گا ٹھیک ہے سارے یہاں پہ جمع ہوتے جائیں گے جب ایک اپنے critical region سے باہر نکلے گا NQDQ دونوں ملا کے critical region ہے جس طرح withdrawal deposit ملا کے آپ کے پاس critical region سے ٹھیک ہے ان دونوں کو جب آپ نے وہ کر لیا ایک جگہ پہ ڈال دیا critical region میں now let's see if there is a problem صحیح ہے سمجھا گی situation سمجھا گی کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ابھی تک سوال نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کیا problem ہے ابھی صرف یہ پوچھ رہا ہوں situation سمجھا گی کیا کیا ہم نے race condition تھی ہم نے single mutex کے ذریعے سے NQDQ دونوں کو protect کر دیا ہے اب ایک time پہ کوئی ایک NQ یا DQ ہوگا ٹھیک ہے ایک NQ اور ایک NQ and ایک DQ بھی نہیں ہو سکتا ایک NQ چل رہا ہے تو دوسرا DQ بھی نہیں ہوگا یہ سمجھا رہا ہے انگلیش لینگویج اوردو لینگویج اور نیچر لینگویج آرماری ambiguous ہوتی ہے تو بات سمجھا رہی یہ کیا بات ہے ٹھیک ہے ایک time پہ NQ DQ دونوں ملاکرن میں سے کوئی ایک چیز ہوگی ٹھیک ہوگا آپ کے پاس ایک producer ہے پہلے یہ بتائیں کوئی مسئلہ ذہن میں آتا ہے اس کے علاوہ یہ تو مسئلہ ختم ہوگیا نا ہمارے race condition تو انہیں handle کر لی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آتا ہے ذہن میں جب آپ اس کو call کریں گے تو پھر وہ let's say you don't call the DQ so let me give you a hint دیکھتا ہوں اگر hint زندہ نا ہونے تو producer سویا بڑا ٹھیک ہے نیٹسے download کر دا پیج آنے میں دیر لگی گی مسئلہ بتائیں سویا بڑا ٹھیک ہے کونسیوور تھوڑا تھا چلا ہوجہ آدم اس کا ریس کنڈیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے ریس کنڈیشن ہم نے ہینڈل کر لی there is a separate problem جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ڈیٹا آگیا کی نہیں آگیا ٹھیک ہو گیا so if you have a slow producer and a fast consumer تو آپ کا consumer کیا کرے گا بہت سارے cpu کے cycles ویسٹ کرے گا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈیٹا ہے کہ نہیں ہے so this is called polling busy waiting is a technical terminology which is used for race conditions and locks so again the concept is fine ڈی ٹھیک ہو گا ڈی ٹھیک ہو گا ڈی ٹھیک ہو گا it's not called busy waiting it's called polling I don't know that's what's in the literature so اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے busy waiting is specifically used for race conditions and locks so this is called polling I have no idea I have no idea race condition race condition race condition not locks lock 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 so lock is for again semantics we are fine we are fine we are fine if we want to leave it like that ڈی ٹھیک ڈی ٹھیک ابھی کیا کرتے ہیں ہم اس کو ہم اس طریقے سے سوال کرنا چاہ رہیں کہ یہ polling is so polling is you see if the data is available just reading race condition آپ کے پاس کب آتی ہیں writing کے case میں you're just looking کہ data ہے کہ نہیں ہے ڈی ٹھیک ہے poll کرنا کہتے ہیں پوچھنا question پوچھنا کی چیز ہے کہ نہیں ہے are there any updates are there any updates اس کو polling کرنا کہتے ہیں آپ email check کرتے ہیں ڈی ٹھیک ہے یا جس time پہ grade جیس دن ہوتے ہیں ڈی ٹھیک ہے result کی جیس دن ہوتا ہے تو وہ flex پہ بیٹھے ہوتے ہیں F5 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 ٹھیک ہے جو لو کرتے ہیں ان کو بتا ہوگا ہے so F5 F5 جو کر رہے ہوتے ہیں you're polling the server again and again ٹھیک ہے so this is called polling ہم اس کو avoid کرنا چاہتے ہیں because it's useless it serves no purpose آپ کو بتا دیا جائے گا جس time پہ data آجائے گا you go to sleep یہ ہم achieve کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے okay so اس کو ہم کس طریقے سے کریں گے we are going to have another semaphore so this is a semaphore which we are going to call empty ٹھیک ہے جی آپ کے پاس empty کتنی جگہیں ہیں شروع میں 5 ٹھیک ہے full کتنی جگہیں ہیں آپ کے پاس 0 ٹھیک ہے جی آپ کے پاس 5 empty جگہیں ہیں اور 0 full جگہیں ہیں ٹھیک ہے صحیح ہوگی دیکھیں آپ کیا کریں گے توجہوں سے دیکھیں میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں دیکھے بغیر بولوں تا کہ میں صحیح بولوں اگر میں غلط بول دوں تو خیر ہے تھوڑا سا جا کے رہے ہیں ٹھیک ہے so آپ کا consumer آیا ابھی تک ہم نے مسئلہ کیا ہوا تھا کنسیومر کے ساتھ کنسیومر آیا ابھی تک data اس کے اندر کوئی نہیں ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر یہ data کو access کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہو جائے سو جائے ٹھیک ہے تو پہلے تو سونا کس operation میں ہوتا ہے اپ میں کے down میں سونا صرف down میں ہوتا ہے جگانہ آپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے down کرنا ہے کسی سیما فور کو ہم نے down کرنا ہے کس کو کریں empty کو یا full کو دوبارہ سنیں ہم چاہتے کیا ہیں کہ جب تک data نہیں ہے یہ ابھی initial situation میں یہ دو variables ہیں data نہیں ہے producer نے کچھ produce نہیں کیا ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی اس time پر یہ data کو access کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہو جائے sleep ہو جائے ان دونوں میں سے کس کی اوپر down کریں گے تو sleep ہوں گے ٹھیک ہے full کی اوپر ہوں گے صحیح ہے so consumer کیا کرے گا آ کے کیا کہے گا down full ٹھیک اس نے آ کے کہا down full خرپ ادھر ہی سو گیا کب جا گے گا جب data آئے گا تو producer کے اندر ہم جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اور جو بھی بدبلا تم نے کرنی ہے جب بھی data enqueue کرو تو آخر میں ایک دفعہ اب کر دو full کو ٹھیک تو it's going to be sending a signal ایک قسم کا signal اس کو بیجے گا کہ اوہ بھائی جان جاگ جائیں data آگیا ہے ٹھیک تو full ابھی کیا ہوگا ابھی تک full zero تھا اب full اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا پھٹے move جاگ جائیں کیا ہوگا full کی value کیا رہے گی zero رہے گی کیونکہ ایک بندہ انتظار کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھٹے move اس نے بولا ہے کہ ذرا جاگ جائیں پھٹے move واپس لیتا ہوگا سو آپ کا سیما فور کے آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ if somebody is waiting اس کو باری دے دو اور اس کو یہیں چھوڑ دو ہوا کیا کہ وہ جو ایک فل وہ انتظار کر رہا تھا اس نے جا کے وہاں سے data دے لیا full ابھی بھی zero ہے ٹھیک ہوگیا یہاں اس بات صحیح ہے سو دیکھیں وہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا منوسہ variable ہے اور آپ اور ڈاون کے ذریعے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈائٹسٹر ٹھیک ہے مجھا ہی بارے گی بات نہیں کون سا اچار قسم کا مغزنوں کا ہوتا تھا جو یہ بکواز بناتے تھے وہ ایک variable سے باتا نہیں کیا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھا گی ٹھیک ہے so now we have solved the problem of polling from the consumer side producer کے end پہ بھی یہ مسئلہ ہے آپ کے باس کیوں میں جگہ ہے پانچ ٹھیک اگر وہ fill ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ fill ہو جاتی ہے تو آپ کے باس کیا ہوگا آپ کا producer اگر data insert کرنے کی کوشش کرے گا جگہ نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گا جگہ خالی ہوئی کے نہیں جگہ خالی ہوئی کے نہیں جگہ خالی ہوئی کے نہیں ٹھیک ہے جی جب آپ کے پاس یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے تو empty کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اور full کیا ہو جائے گا five ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بناتے ہیں اس طریقے پوری کیا بناتے ہیں اب producer کیا کرتا ہے producer شروع میں آکے down کس چیز پہ کرے گا کس پہ کرے گا ڈاؤن ایمٹی پہ کرے گا کس پہ ڈاؤن ایمٹی پہ کرے گا کس پہ ڈاؤن ایمٹی پہ کرے گا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاؤن ایمٹی اگر zero ہے ٹھیک ہے اگر جگہ جو خالی جگہ ہیں اگر وہ zero ہے تو i should go to sleep when should i come back up جب وہ کوئی اور اس جگہ کو خالی کر دے اور خالی کون کر سکتا ہے کنسیومر ٹھیک ہو کیا سمجھا کی بات کی یا چار نظر آ رہے ہیں کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے آپ ایمٹی کریں گے آپ ایمٹی کریں گے کیونکہ کنسیومر جو ہے وہ ایمٹی والی جگہ خالی کرتا ہے ایمٹی کی باریاں create کرتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہوگا let's look at the code one اور zero کے ساتھ آپ پانچ سے ایمٹی کو نہیں start کرتے ہیں that would mean that would mean کہ آپ ایک producer نے جب produce کر دیا اب جب تک وہ ایک ختم نہیں ہوگا کنسیومر اس کے اندر نہیں آسکتا دوسرا produce نہیں کر سکتا run کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے so let's set n is equal to 5 ٹھیک ہے جی آپ نے ایک mutex بنایا one ایک آپ نے semaphore بنایا empty کے نام سے اور ایک آپ نے semaphore بنایا full کے نام سے empty کو آپ نے 5 سے initialize کر دیا full کو آپ نے 0 سے initialize کر دیا which makes sense empty slots کتنی ہے 5 full slots کتنی ہے 0 ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آئے ان دونوں کو پہلے دیکھ لیں یہ جو mutex کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں this is simply for the sake of یہ lock ہے آپ کا critical region ہے یہ بات ختم ہوگی ٹھیک ہے یہ clear ہے ایک mutex ہے دیکھیں دونوں mutex 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 acquire mutex release mutex acquire mutex release mutex ٹھیک ہے down mutex up mutex down mutex up mutex دیکھیں ٹھیک ہے چھے دفعہ دیکھنا پڑتا ہے ورنہاں غلطی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا producer شروع میں آکے ڈاؤن کر دیتا ہے empty کو اور جب جانے لگتا ہے تو اب کرتا ہے full کو ٹھیک consumer جو ہے ڈاؤن کرتا ہے full کو اور اب کرتا ہے empty کو ٹھیک آپ کا producer empty کو کیوں ڈاؤن کرتا ہے because you wanted to go to sleep when empty is zero اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے کہ آپ نے sleep کس variable کی zero ہونے پہ ہونا ہے جب empty slots zero ہو جائیں گی تب میں sleep کرنا ہے پروڈیوسر میں empty slot zero ہونے پہ کنسیومر نے کب sleep ہونے جب آپ کے پاس full میں zero ہو جائیں ٹھیک ہے جتنی filled slots ہیں probably should have been filled so filled slots جو آپ کے پاس جب وہ zero ہو جائیں اور میں اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشی کروں I should go to sleep because there is nothing for me to consume یہ سمجھا بھی کی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ذرا دوبارہ جا کے ایک نظر دیکھیں گے ٹھیک ہے ابھی اگر سمجھا بھی کی ہے تو یہ zen سے نکل جائے گا اس کو جا کے atleast شام کے ٹائم پہ بیٹھ کے چاہ کے ساتھ دیکھ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن مہ بت limos ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے so if you have so if you initialize the semaphore and you use it in a specific manner so it becomes a mutex mutual exclusion and it essentially آب اینجا ڈاو آمی کھا ہے پس تاں بڑک کھیں اپ اور دونالی مستوی نید تو بی مطفز یہ بات یاد رکھیں گے اگر اپ انڈاو آمی کھنا ہے پھر بیڑا گا کسا رہا باپس دون کے کیا سمانٹک سے ہیں ہمیتے ہیں دی جیسے ہمارے بری وہاں سمسکر unless it's already zero if it's zero you go to sleep if it's zero you go to sleep otherwise you decrement it if somebody else is waiting for it you wake them up otherwise you increment this one آگے پھر اس کی یہ logic یہ ایسی ہے میں آپ لوگ شروع میں بتایا تھا مسئلہ یہ ہے you can try to experiment with this I encourage you to go ahead and try to shift these around تو اوپر نیچے کر کے دیکھیں کیا مسئلہ کی طور پہ you can use this change this up full to over here mutex بات میں release کریں پہلے کریں کوئی مسئلہ آئے گا I have no idea مجھے بھی کر کے دیکھیں اسی پہر کر کے نہیں آئے اسی پہر کر کے نہیں آئے but the point is you can do that and try to run it اور دیکھیں کوئی مسئلہ آتا ہے کیا نہیں آتا ٹھیک ہے یہ بتا دیں کہ اگر اس empty کو میں اس کے اندر لے جاتا ہوں پھر مسئلہ آئے گا کیا نہیں آئے گا so again so again not sure right so اس کے پہر کر کے مات کریں رنگ کر کے دیکھیں کیا اگر کے دیکھیں کیا اگر کے دیکھیں کیا ٹھیک ہے so the point is that this specific sequence of instruction works and almost everything else does not work ٹھیک ہے وہ does not work کیوں والا مسئلہ پھر آتا ہے جب آگر کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی سے related ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں readers writers problems problem again i'm not going to do this ٹھیک ہے essentially the same thing اس کے پر بھی بڑا ٹائم لگا جاتا ہے so آپ کے پاس readers writers میں کیا ہوتا ہے producer consumer میں typically ایک producer ایک consumer ہوتا ہے readers writers میں ایک writer ہوتا ہے multiple readers ہوتا ہے باقی ساری کانی وہی ہے you have a mutex تقریبا اسی طرح سے کام کرتے ہیں آسے میں نے اس لائے delete بھی کر دیئے لمبا چوڑا سارا ہے اس کے اندر ایک گندہ سا code ہوتا ہے جو کہ readers writers کے لئے ہوتا ہے the idea is the same جس shared queue میں سے آپ data اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر mutex لگائیں گے اور جتنی چیزیں آپ نے access کرنی ہیں کے س ق tampoco کون سے آپ conclusions سم�کور آپ کہیں گے سم euh رحمان sz dad so shift them around and see if they work ok کچھ انسٹرکشنز اوپر نیچے کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو یہ ظلم ہوگا زیادتی ہوگی بربریت ہوگی جبر ہوگا تو میرے صور کیا ایکسپیٹ کرتا ہے اوکے یہ جس طرح کہ آپ کو اوپر نظر آرہا ہے ڈاؤن اور اب پہلے ابھی تو آپ لوگ کو سمجھ آرہا ہے کہ ڈاؤن جو ہے ڈیٹ اس اکوائر ان اپر اس ریلیس ٹھیک ہے ایک دس منٹ بات پوچھیں گے تو آپ لوگ انہیں یاد ہوگا ڈیٹ اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ کاؤنٹنگ جو سیما فورز ہوتے ہیں انٹرنلی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں but on top your operating systems application libraries typically provide you with a high level function جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اسی مقصد کے لئے so instead of creating a سیما فور اس کو استعمال کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک چیز پروائید کی جاتی جس کو کا جاتا ہے monitor ڈیٹ اس کے لئے جی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو اس کے لئے بس یہاں پہ دیکھنے ہوں so they are a high level synchronization primitive so high level because you can use them much easier ٹھیک ہے کیسے یہ programming languages api اس کے لئے ہوتا ہے ایک ویٹ اور ایک ہوتا ہے signal so this is going to do essentially is the same thing آپ ایک بنائیں گے monitor empty کے نام سے ٹھیک ہے اور آپ کا جو producer ہے وہ کیا کہے گا کہ empty ہونے کے لئے میں ویٹ کر رہا ہوں it will say wait empty اور آپ کا consumer جاہے وہ کہے گا signal empty ٹھیک ہے so its primitive is like it's an operation that is provided to you for the purpose of synchronization so primitive کا اکثر استعمال ہوتا ہے so this is an operation that you do not have to understand primitive کے لئے جب لابز استعمال کی جاتے computer science میں so this is it's an operation that you don't have to understand it's a primitive operation it's a simple operation you just look at it as an operation don't go into how it's implemented okay primitive لابز کما تب سمجھ آتا ہے rudimentary duniaji سا okay no details necessary right so producer آپ کا کیا کرے گا it's going to say um weight empty i want to wait until empty becomes available okay جب تو کوئی جگہ خالی نہ ہو جائے i want to wait اور آپ کا کنسیومر کیا کہے گا جب بھی وہ کوئی چیز اس کے اندر سے نکالے گا جگہ خالی کرے گا تو وہ کیا کہے گا signal empty ٹھیک ہے بات ہوئی بن جائے گی لیکن weight اور signal کے الفاظ پروگرامر کو یاد رکھنا ذرا آسان ہوتے ہیں instead of down and out ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک něک everywhere nothing important کنسیومر کیا کہے گا tell the people signal the people that some empty slots have been made available تو وہ بتا رہا ہے اس طریقے سے full کے case میں اُلٹا ہوگا producer کیا کہے گا tell the people that something has been failed so signal full اور یہ کنسیومر کیا کہے گا یہ کیا کہے گا wait until something has been failed so producer says wait until some empty slots are available کنسیومر بتایا گا i have removed something tell the people signal the people that empty slots are now available اس طریقے سے کنسیومر کیا کہتا ہے i want to wait until something has been failed اور producer کیا کہتا ہے tell the people signal the people that i have filled something and they can now process it so these are called monitors yeah in go condition variables we get a it's much easier to just do polling instead of having to get to do this logical اس سے جو گندے بغز بنتے ہیں نا جب کریں گے تو پتہ چل جائے گا جب چیز غلط اوپر نیچے ہو جاتی ہے یہ بیڑا غلط so nobody does this پولنگ کرنے دو خیر ہے کوئی باتے وہ جو تھوڑا سا پرفارمنس ایٹ آتی ہے نا وہ خیر ہے کیونکہ کوڈ میں نے نہیں سہی کر رہا سمجھا گی باتی ہے یہ وہی چیز کے نام پر رکھے وہی چیز کے نام پر رکھے نہیں 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 it's the same concept of signaling لیکن سپر افتے خیر ہوئی یہ تک سی ہوگی باتی کو مسلاہ تو نہیں ہے آگے تھوڑی تھوڑی اس سے رہیتے ہیں اسا نا سان باتیں اب ہمارے پاس یہ میکنیسم آگیا producer کنسیور کا میکنیزم ہمارے پاس آگیا تو تو ناوہ we can send data from one process to another process and for that we have the concept of inter-process communication تھوڑی سی بات ہم پہلے کر چکے ہیں basic سی کہ ہم لوگ ایک buffer کے انتر write کرتے ہیں دوسرا اس buffer سے data read کرتا ہے بنیادی سی بات ہم نے کی تھی وہ ابھی نہیں بھی آتا it's not a big deal لیکن آپ کے پاس جب communicating processes ہوتے ہیں اس فضولیات کو میں فتم کرنا چاہتا ہوں آگے کی جتنی چیزیں ہیں they're not that important but you need to at least understand the terminology so آپ کے پاس دو communicating processes ہوں گے آپ کیا چاہتے ہیں یہاں سے data اس کو پہلے جائے وہاں سے data اس کو پہلے جائے ٹھیک ہے in practice it's very important it's extremely important ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پیچھتے assignment میں بھی دیکھ لیا کہ آپ پیس پائیپ وغیرہ لگا کے وہ کر رہے ہیں lab میں بھی دیکھیں گے you use it everywhere لیکن یہ تھیوری ضروری ہوسی ہے اس کو جلدی دیکھ لیا so you sometimes need to synchronize with each other کہ میں یہ کام کروں گا پھر تم یہ کام کرو پھر میں یہ کام کروں گا پھر تم یہ کام کروں گا and you sometimes want to exchange data اس طرح producer consumer کے case میں ہمیں کر لیا ٹھیک ہے کہ میں data produce کروں گا آپ کسی اور process میں بیٹھے میں ہیں تو you are going to consume my data ٹھیک ہے صحیح these are the two things that you need to do forget about this so آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس concept کو کہا جاتا ہے عام طور پر اس ہی interprocess communication کو کہا جاتا ہے message passing ٹھیک ہے interprocess communication جو ہے آپ لوگوں نے ایک پائپ سے دیکھ لیا ٹھیک ہے پائپ کے ذری سے دیکھ لیا ایک ہم لوگوں نے وہ ویٹ والا دیکھ لیا ٹھیک ہے apparent process کہہ سکتا ہے کہ ویٹ ایک ہوتی ہے جو جنرل کسی بھی دو processes کے درمیان میں اگر communication ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے message passing because you are passing message from one process to another process ٹھیک ہے اس کے لئے دو آپ کے پاس basic operations ہیں ایک send اور ایک receive so in send you say کس چیز کو آپ نے message بھیجنا ہے اور کیا message بھیجنا ہے receive کس سے message receive کرنا ہے اور کیا message receive کرنا ہے ٹھیک ہے again these operations are provided to you by the operating system مثال کے دور پہ آپ operating system آپ اپنے application لکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں send data to firefox and tell it to open google.com آپ کی کوئی application ہے جس کے اندر بندہ about کے اوپر click کرتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بندہ about کے اوپر click کرتا ہے تو send message to firefox and tell it to open the url recluse.net ٹھیک ہوگی ایک destination بتاتے ہیں اور ایک اس کو بتاتے ہیں کہ یہ message ہے کیا کرنا کیا ہے ٹھیک ہوگی اس میں مسئلہ ہے کہ firefox والوں نے جو لکھا تھا تو وہ آپ کی application سے data receive کریں گے ہم نے کہا نا یہاں پہ آپ کو بتانا پڑے گا source کونسی ہے تو firefox والوں کو آپ کی application کا پتا ہونا چاہیے تب وہ آپ سے data receive کر سکتے ہیں تو اتنے اچھے تو آپ ہیں recluse.net ایک ملوسی سائٹ ہے تو firefox والے تو آپ کو نہیں جانتے مسئلہ سمجھ ہے اگر آپ نے source بتانی ہے تو پھر جو destination والی application ہے اس کو بھی source کا پتا ہونا چاہیے ہم جاگی باقی تو عام طور پر یہ ہم اس طریقے سے نہیں کرتے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک address ہوتا ہے ہم اس کے اوپر data بھیج دیتے ہیں اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ آ کے اپنے mailbox میں سے data receive کرتی ہے اس کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ خط بھیجا کس نے ہے بس خط میرے mailbox میں پڑا ہوا ہے میرے store میں پڑا ہوا ہے تو میں نے اس کو read کر لینا ہے ٹھیک ہے so what you have is یہ بہت ساری چیزوں پہ میں کٹے لگا رہا ہیں فضول باتیں ہیں ساری یہ firefox کا mailbox ہے you are going to send a message to firefox اور firefox آ کے صرف اپنے mailbox میں سے data read کرے گا اس کو یہ پروانی کے data آیا کہا ہے it does not care about the source ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا recluse.net کو open کرو firefox آیا اس کو message کیا ملے گا open recluse.net کس نے کہا ہے firefox doesn't care اس کا کس چیز کے ساتھ کام تھا message کے ساتھ recluse.net اس نے open کرنا تھا وہ open کرنے ہمیں رہا کی باتھی so these are called mailboxes so this was typically done لیکن یہ source والے مسئلے کی وقت سے بتاتا ہوگی آج کل you get rid of this because you don't need the source in most cases ٹھیک ہوگی صحیح ہو گیا آن تک okay so again you can send any message firefox کو آپ اور کیا کہیں گے firefox بچارہ url ہی کھول سکتا ہے اس کا url کریں آگے examples دیتا ہوں ٹھیک ہے you can do producer consumer یہ slides میں چھوڑ رہا ہوں میں نے اس میں سے کچھ slides delete بھی کیا جو میں چھوڑ رہا ہوں اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ if you are interested in further details you can look at them اور cross اس لئے لگا رہا ہوں because they are not included آپ کے پاس مختلف models ہیں again they're not that important we just need to look at them rendezvous model کیونکہ عام طور پہ job interviews میں پوچھتے ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو run des woos لکھا ہو ہے this is rendezvous ٹھیک ہے جی so so rendezvous model rendezvous اس کو کہتے ہیں meetup you actually meet at a certain place ٹھیک ہے اس کو time a message pass and then they both go away that is what a rendezvous is ٹھیک ہے اس میں کیا مسئلہ ہے you have to wait until somebody else کام کام آپ نے firefox ہوگا تو firefox لگرہا کام کر رہا ہے تو you cannot proceed with your own work دوسرا بہتر طریقہ کیا ہوگا mailbox اس کے mailbox چھوڑ دیں آپ جائیں آپ آپ جب can so you can also send it to their direct mailbox you can say firefox کو بھیجو یہ چیز ٹھیک ہے again this is in the past آپ کہتے ہیں firefox کو چیز آپ نے firefox کو چیز بیجو چلے گی اپنا کام کرنے کے لیے آگے this is called non blocking ٹھیک ہے non blocking سے مراد ہے you do not block for process for the message to be received you send the message and then you go away you do not wait you do not block until the message has been received rendezvous me kya hota hai you have to block until the message has been received jab tak message received chal kya rendezvous meetup you have to meet so everybody has to be there for message to be exchanged for the message to be exchanged dousara kya hai you do direct addressing you say firefox ko ye data bhej dhe k you do not wait for the message to be received say okay so you can identify the sending process if you have to send the so indirect addressing is you send the message to somebody and tell them that this is what I want done not who will do this so so indirect addressing is you tell the operating system this is what I want done URL case me you say I want this URL to be opened in a browser I don't care what browser the user has okay so it goes into a mailbox so this mailbox is not going to be for a particular application it is going to be for a particular task okay جب آپ نے یہ دیا تو اس کے بعد پھر وہاں پہ اس mailbox میں سے URL کو open کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اگر Firefox پہلے آگیا تو اس طریقے سے جب آپ کو چیز شیئر کرتے ہیں کوئی image ہے آپ نے کوئی photo وغیرہ کوئی چیز آپ نے شیئر کرنی ہے شیئر کے button کی اوپر جب آپ ٹاپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑا سارا ایک پاپ کھل جاتا ہے بہت ساری اپلیکیشن سے نہیں ہوتی ہی کس اپلیکیشن سے شیئر کرنا ہے your application is now done وہ یہ بات کر کے گئی کے امیش شیئر کر دو اب آپ کا operating system یہ decide کرتا ہے کہ کس کو آگے بھیج گا ہے so this is indirect addressing اور آج کار تقریبا ہر جگہ بھی یہی طریقہ بھی model استعمال ہوتا ہے so what you do is this is your application you tell it a specific task and this is going to be the task queue you آپ کا task یہ کیو ہوتا ہے مسائل کے طور پر urls open کرنے کا اپنا کیو ہوتا آپ کی application اس کیو تک بات پہنچا کے گئی گھر اپنا ہے وہ گئی بس non-blocking it does not have to understand کہ آپ کے پاس system میں firefox installed ہے کہ کون سا browser installed ہے it doesn't care فائدہ کیا ہو گیا now i don't have to cater کہ بھئی اگر کسی کے system میں firefox installed ہے کسی کے system میں firefox installed نہیں ہے چاہے جو کچھ بھی ہوگا url open کرنے والی کوئی چیز تو ہوگی نا so that is going to be the that is going to be up to the operating system کہ وہ decide کرے کہ میں نے آگے فردر کس چیز کو پاس آم کرنا ہے ٹھیک ہے so android کے اندر آپ کے پاس یہ چیز model استعمال ہوتا ہے this thing this message that you send was typically called message جس کی وجہ سے اس کو message passing کہتے ہیں android کی terminology میں اس کو کہا جاتا ہے intent this is what i my intent is this is what i want done اس میں اس کو کہتے ہیں intent ٹھیک ہے اور android کا سارے کا سارا model جو مشہور ہوا ہے وہ اسی intent کی وجہ سے ہوئے ٹھیک ہے ios bc model کو پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہمرا کی باتھی so this is essentially what you do you have indirect addressing آپ کام بتاتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے then it's up to the operating system اور یہاں پہ بہت ساری اور پر اپکیشنز ہوتی ہیں جو کہ servers ہوتے ہیں یہاں پہ operating system جو بھی logic لگاتا ہے آپ کو user کو options دکھاتا ہے یا خود decide کرتا ہے whatever it does آخر میں وہ کسی نہ کسی ایک چیز کو message pass کرتے تھا which handles it ٹھیک ہے 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 یہ آپ کی اپلیکیشن پہلے کہے گی وہ یہ کہے گی کہ میں ایمیج بھیج رہی ہوں ایمیج اپلیکیشن پہ شیئر ہوتا ہے یواران اپنا چیزوں پہ شیئر ہوتا ہے ہر ٹائپ کا اپنا اپنا لوجک ہوگی تو وہ اپلیکیشن بتا دی اپلیکیشن بتا دی وہ جب اپلیکیشن آتی ہیں وہ ریجسٹر کرتی ہیں اپنے پاس اپنے پاس اپنے آپ کو ریجسٹر کرتی ہیں کہ میں اپنے پاس آتا ہے اس کا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو سا ہی ریجسٹر نہیں کیا آپ لیکن سبکت ہے وہ اپلیکیشن کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ ہے ٹک ہو بی یہاں پہ کچھ ایمیptی ہیں ایک فائنل چیز کر کے میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ لیں گے لیکن تکریبا تین منٹ کا ایک سبکت ہے سو let's say you have a situation in which you have one process which is waiting for a specific lock یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایک lock چاہیے let's say this is waiting for L1 lock ہے lock کا نام ہے L1 اور یہ ہمارے پاس ہے process P1 P1 جو ہے وہ کسی اس کا انتظار کر رہا ہے L1 ابھی مانگ رہا ہے وہ وہ کہہ رہا ہے مجھے L1 دو L1 کس کے پاس ہے P2 نے پہلے سے لیا ہوا ہے P2 کیا مانگ رہا ہے P2 کہتا ہے مجھے lock number 2 release کر کے دو مجھے L2 چاہیے میں نے L2 سے کچھ کام کرنا ہے وہ کہتا ہے critical region میں جا رہا ہے L1 اس نے پہلے سے پکڑا ہوئے کہتا ہے مجھے L2 بھی جاہیے ٹھیک ہو گیا دوبارہ بتاتا ہوں خیر ہے L2 کس کے پاس ہے P1 نے رکھا ہوئے L1 کس کے پاس ہے ابھی تھوڑی درے پہلے کس نے لیا ہوا ہے P2 نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب کیا situation ہے آپ کے پاس مجھے چاہیے L1 ٹھیک ہے جیسی میں نے کہا مجھے L1 دو اور L1 خارج نہیں ہے میں کیا ہو جاؤں گا lock 3 state میں کیا ٹھیک ہوگا P2 run ہوئے اس کی باری آئی اس نے کہا مجھے کیا release کرو lock لے گئی lock لے گئی L1 لے گئی L2 کے انتظار میں ٹھیک ہے P2 آیا اس نے کیا کہا مجھے کون سا lock چاہیے L2 چاہیے اس کے پاس L1 ہے اس نے کہا L2 جیسی اس نے کہا مجھے L2 کیا ہو گیا وہ block state میں چلا گیا اب دونوں میں سے کون پہلے جاگے گا L1 تب جاگے گا P1 تب جاگے گا جب L1 فارش کیا جائے گا L1 کب فارش ہوگا جب P2 کو L2 ملے گا P2 کو L2 کب ملے گا جب P1 L2 چھوڑے گا P1 کب L2 چھوڑے گا جب اس کو L1 دیا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح بولوں گا تو کبھی بھی سمجھے گی اوپر ماں پہ دیکھیں so this is waiting for this guy which is held by this guy who is waiting for this guy which is held by this guy and nobody is going to give up any of their locks because they cannot give up their locks because they are both in the sleep state execute ہوں گے تو release کریں گے نا لوگ کو ٹھیک ہے دونوں جاگے سو گے اپنے اپنے lock لے کہ ساری عمر سوے پڑے گا this is called a deadlock because they are both dead and they have taken their locks with them ٹھیک ہے deadlock سمجھ آگے گا end of story جب یہ آجے system restart کرے that is the solution حتم ہوگی deadlocks that chapter ٹھیک ہے so there you go right so کرتے کیا یہ ساری کانیاں پہ لکھی گئے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھے میں اس لئے کیونکہ جب آپ لوگا جب آپ لوگا job interviews کے لئے جائیں گے دیکھنے deadlocks کے لئے کچھ چیز ہیں ضروری ہیں you need to have mutual exclusion if you don't have mutual exclusion تو ایک lock ایک کو ملاو دوسرے کو بھی ملتے گا end of story you need to have hold and wait آپ چیز کو hold کریں اور کسی اور چیز کے اوپر ہاتھ مارے ٹھیک ہے L1 ہے اور L2 کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر تین آپ نے resources کو preamp نہیں کرنا آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ lock تمہارے پاس واپس دو اگر operating system lock کسی سے واپس لے سکتا ہے زبردستی بات ختم ہوگی ٹھیک ہے P2 سے lock زبردستی واپس لے جائیں گے you don't have to remember this for at least my course and you need to have a circular weight which is essentially a loop آپ کے پاس graph ہم نے بنایا کھا اس کے اندر کوئی loop آنا چاہیے کہ میں ایک ایسی چیز lock لے لیں ایک سے resource لے لیں دوسرے کو دے لیں operating system کہتا ہے میرے جاؤ ادھر خود لڑائی کرو i don't care ٹھیک ہے تیسرے solution ignore the problem let the user deal with it system start کرے گا this is what is typically done جب آپ کو پوچھے گا deadlocks chapter کیوں نہیں پڑھا اس لئے نہیں پڑھا nobody handles handle deadlocks جب deadlocks آگئے تو you have a lot bigger problems آگر آپ code میں deadlock آرہا تو deadlock handle کرنے سے بہت بڑے مسئلہ ہیں آپ کے پاس سارے programmers کو نوپری سے فارغ کرنے کسی کو programming نہیں آپ کمکی کو restructure کریں نئے لوگ لے کریں software scratch سے لکھیں ٹھیک ہے nobody handles deadlocks آگیا you restart your system that is the solution اس لئے میں deadlocks نہیں پڑھاتا ہوں آپ کو بوچھ کو خوشتے ہیں ایک نام بتا دے تو لوگ پوچھتے ہیں bankers algorithm جس نے پڑھا اس کے سر میں کالی در دو گیا سرائے ٹھیک ہے so it's a stupid algorithm philosophers dining table پر بیٹھے ہوتے ہیں اور فضول قسم کی باتیں ہیں جب کوئی پوچھے bankers algorithm اس طرح کہ دیں deadlock of abundance کا ہی طریقہ آرہی ہے ٹھیک ہے اس میں ресources اس کے جو بھی بہتے ہیں کسی کو نہیں بتا bankers algorithm کرتا کیا کسی کو نہیں اس میں کہ کیوں simplement بہتے ہیں جو بیٹریو بہتے ہیں جو بیٹریو کے بار بو تکر کریں کوئی سوال تو کچھ ہے